شادی کی پہلی رات بیوی کی ایک بات نے شوہر کو پوری زندگی کے لیے خاموش رکھا شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے فیصلہ کہے کہ جب وہ کمرے میں پہنچ جائیں گے تو پھر دروازہ نہیں کھولیں گے چاہے کوئی بھی آ جائے ابھی دروازہ بند ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دلہے کے والدین کمرے کے باہر پہنچے تاکہ اپنے بیٹے اور بہو کو نیک تمنہوں اور راحت پری زندگی کی دعا دے سکے دستک ہوئی بتایا گیا کہ دلہے کے والدین باہر موجود ہیں دلہا دلہن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا باجد اس کے کہ دلہا دروازہ کھولنا چاہتا تھا اس نے اپنے فیصلے کے مد نظر رکھا اور دروازہ نہیں کھولا والدین کام واپس لوٹ گئے ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دلہن کے والدین بھی دلہے کے گھر جا پہنچے تاکہ اپنی بیٹی اور دماد کو اپنی نیک وحشات پہنچا سکے اور انہیں امر کی زندگی کی دعا دے سکے ایک بار پھر کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور بتایا گیا کہ دلہن کے والدین کمرے کے باہر موجود ہیں دلہا دلہن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنا فیصلہ ذہن میں تازہ کیا باجد اس کے کہ فیصلہ ہو چکا تھا دلہن کی آنکھوں میں آنسو بڑی سرگوشی سنائی دی نہیں میں اپنے والدین کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی اور فوراں دروازہ کھول دیا شوہر نے یہ سب دیکھا مگر دلہن کو کچھ نہ کہا خاموش رہا اس بات کو برسوں بیٹھ گئے ان کے ہاں چار بیٹے پیدا ہوئے اور پانچوی بار ایک بیٹی پیدا ہوئی شوہر نے ننی گریہ کے اس دنیا میں آنے کی خوشی میں ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا اور اس دعوت میں ہر اس شخص کو بلایا جسے وہ جانتا تھا اور خوب خوشیاں منائی گئیں اس رات بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنی بڑی دعوت کا احتمام کیوں کیا جبکہ اس سے پہلے چاروں بچوں کی پیدائش پر ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا شوہر مسکرائے اور بولا یہ میری وہ بیٹی ہے جو میرے لیے دروازہ کھولے گی موسیقی